سورت الناسی مکیہ آج ہم سورت الناس ہجوں کے ساتھ اور جوڑوں کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم نورانی قائدہ ختم کر لیتے ہیں تو ہم قرآن تھرٹیت پارہ سے شروع کرتے ہیں چونکہ تھرٹیت پارہ میں آسان صورتی ہوتی ہیں اگر ہم تھرٹیت پارہ کے انڈ سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی آیات اور آسان آیات ہوتی ہیں اور ہم سپیلنگ کے ساتھ آج پڑھیں گے یہ بہت امپارٹنٹ ہے جب تک ہم سپیلنگ کے ساتھ اٹلیسٹ کوارٹر یا ہاف پارہ نہیں پڑھیں ہمارا قرآن پاک پڑھنے میں کبھی بھی فلو اور ریدم نہیں بن سکتا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اٹلیسٹ ہاف پارہ سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں اس لئے لیسن ہے جب تک ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں اگر آپ کو لرن قرآن آن لائن اٹھ ہوم بھی لائیو قرآن کلاسیز فر کڈز اور اڈلز from qualified quran teachers visit now equranacademy.com and sign up for three days free trial classes اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم off پیش لام قل لام کے اوپر جسم sign ہے اس کو سکون بھی بولتے ہیں اور off کے اوپر پیش ہے اور اس کو دمہ بھی بولتے ہیں لیکن ہم اردو ٹرمز کے ساتھ پڑھیں گے اگر آپ اردو ٹرمز کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آر ریڈی انگلیش میں لیسنز اپلوڈ کیے ہیں ان لیسنز بھی ہم نے اردو ٹرمز یوز کی ہیں تو اس سے کی فرق نہیں پڑھتا آپ اردو ٹرمز یوز کریں یا انگلیش کریں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ نے تو ان چیزوں کو نہیں پڑھنا ہے off پیش لام قل الف زبر ا قل ا زبر شارٹ ووول ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے یہ واؤ مدہ ہے واؤ مدہ کے مطلب ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کو کھینچنا اور اس کو لانگ واؤل بھی بولتے ہیں واؤ ہمیشہ مدہ یا لانگ واؤل نہیں ہوتا جب واؤ کے اوپر جزم سائن ہو اور پچھلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس وقت واؤ مدہ پڑھا جاتا ہے means عائن جو ہے اگر اس کے بعد واؤ مدہ آ رہا ہے تو ہم عائن کو سٹریچ کریں گے عائن پیش واؤ قل اعو ذال پیش ذو قل اعوذ ذال کے اوپر پیش ہے پیش شارٹ ووول ہے ذال کو لمبا نہیں کریں گے قل اعوذ بازر بی رازبر بارب بی رب بازر نون بین بی رب بین اچھا با کے اوپر شدہ سائن ہے جس لیٹر پر شدہ سائن ہو یا شد سائن ہو اس لیٹر کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو با کے اوپر شد سائن ہے فرسٹ ٹائم ہم اس کو پڑھیں گے پریویس لیٹر کے ساتھ جو را ہے را کونیکٹ ہوگا با میں را زبر بارب اس کے بعد سیکنڈ ٹائم با پڑھا جائے گا زیر کے ساتھ جو بھی با کے اوپر سائن ہوگا یہاں پہ زیر ہے با زیر نون اگین نون کے اوپر شدہ سائن ہے نون کو دو دفعہ پڑھیں گے فرسٹ ٹائم پریویس لیٹر با کونیکٹ ہوگا نون میں اور سیکنڈ ٹائم نون پڑھے جائے گی زبر کے ساتھ یہ علیف مدہ ہے علیف لانگ واول ہے جب علیف خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو علیف مدہ پڑھا جاتا ہے علیف کو لمبا کرتے ہیں تو علیف لانگ واول ہے یہ ہیلپ کرے گا نون کو لمبا کرنے میں نون زبر علیف ہم ناس کے اوپر وقف کریں گے سٹاپ کریں گے جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو آخری حرف کا زبر زیر پیش نہیں پڑھا جاتا تو ہم وقف کی وجہ سے سٹاپ کی وجہ سے اس کو پڑھیں گے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میم زبر ما لام زیر لی مالی زبر شارٹ واؤل ہے زیر بھی شارٹ واؤل ہے لمبا نہیں کریں گے مالی کاف زیر نون کین مالی کین نون کے اوپر شد سائن ہے نون دو دفعہ پڑھا جائے گا کاف کو ہم نون میں کنیکٹ کریں گے مالی کین نون زبر علیف نا مالی کین یہ علیف مدہ ہے لانگ واؤل ہے مالی کین سین زیر سی مالی کین سی جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو آخری حرف کی زبر زیر پیش نہیں پڑھتے تو ہم اس کو پڑھیں گے مالی کین ناس علیف زیر لام کھڑی زبر لا کھڑی زبر لانگ واؤل ہوتا ہے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں لام کھڑی زبر لا الہ حاضر نون ہن الہ نون کے اوپر شد ہے نون کو دو دفعہ پڑھیں گے الہ ہاں نون میں کنیکٹ ہوگی الہ اچھا ایک چیز جب بھی آپ نون شدہ پڑھیں جیسے یہاں پہ بھی نون شدہ ہے یہاں پہ بھی ہے جب بھی نون شدہ آئے گا آپ نون شدہ پہ غنہ کریں گے غنے کا مطلب ہوتا ہے آپ ناگ میں سے آواز پرڈیوز کریں گے اور اٹلیس ون سیکنڈ سٹے کریں گے نون کے اوپر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں الہ سین زیر سی الہ ہم وقف کریں گے اور سین کی زیر کو نہیں پڑھیں گے تو اس لیے یہ پڑھا جائے گا الہ میم زیر نون مین نون کے اوپر جزم ہے جب بھی نون کے اوپر جزم آئے گی تو ہم نون کے اوپر غنہ کریں گے اگر نون کے بعد حروف حلقی نہ ہو میں آپ کو بتاتا ہوں حروف حلقی کون سے ہیں یہ چھے حروف حلقی ہیں میں نے الہدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چینل پہ جا کے یاد کر لیجئے حروف حلقی کو میمورائز کر لیجئے ان کا کیا کام ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں جب بھی نون کے اوپر جزم آئے گی آپ نے نون پہ غنہ کرنا ہے اگر نون کے بعد حروف حلقی نہ ہو تو یہاں پہ شین ہے شین حروف حلقی میں نہیں ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے غنے کے مطلب ہے ناک میں سے آواز نکالیں گے اور ایک ون سیکنڈ کے لیے سٹے کریں گے مین زیر نون مین شین زبر را شر مین شر را زیر لام ریل مین شر ریل را لام میں کنیکٹ ہوگی چونکہ لام پہ جزم ہے جب کسی حرف پہ جزم ہوتی ہے تو پچھلا لیٹر جزم والے حرف میں کنیکٹ ہوتا ہے مین شر ریل واؤ زبر سین واس مین شر ریل واس واؤ زبر علف واء مین شر ریل واس واء سین زیر لام سل مین شر ریل واس واء سل خا زبر نون خن نون پہ غنہ کریں گے نون شدہ ہے ہمیشہ غنہ ہوگا نون شدہ پہ خا زبر نون خن نون زبر علف نا خن نا سین زیر سی خن ناس وقف کی وجہ سی ہم اس کو پڑھیں گے مین شر ریل واس واس خن ناس علف زبر لام ال لام زبر لا اللہ علف کے اوپر زبر ہم نے خود ایٹھ کی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ہم علف کے اوپر زبر خود ایٹھ کرتے ہیں یہاں پہ کیوں نہیں لکھی ہوتی اگر ہر چیز آج ہی ایکسپلین کر دوں گا تو آپ کنفیوزڈ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ فیوچر لیسنز میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پہ زبر کیوں نہیں ہوتی مگر ہمیں زبر پڑھنا ہوتی ہے یہ یا مددہ ہے جب یا کے اوپر جزم آ جائے اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مست مددہ ہوتی ہے مطلب آپ زیر والے لیٹر کو یا زیر والے حرف کو آپ کو پھر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے چونکہ یا لانگ ووول ہے زال زیر یا زی اللہ دی یا پیش یو لمبا نہیں کریں گے جو پیش ہے یہ شارٹ ووول ہے یا پیش یو واؤ زبر سین واس یو واس واؤ زیر وی یو واس وی سین پیش سو یو واس وی سو فا زیر یا فی اللہ زی یو واس وی سو فی فا کے نیچے زیر ہے شارٹ ووول ہے لیکن فا کے بعد یا ہے یا یہاں پہ مددہ ہے لانگ ووول ہے یا ہمیشہ لانگ ووول نہیں ہوتی ہمیشہ مددہ نہیں ہوتی جب یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مددہ ہو جاتی ہے لانگ ووول بن جاتی ہے تو اب ہم فا کو لمبا کریں گے بیکاز اف یا یا یہاں پہ لانگ ووول ہے فازر یا فی اللہ ذی یو واس وی سو فی سات پیش سو دال پیش را زیر نون نون زبر نون شدہ پہ غنہ کریں گے سو دال نا سین زیر سی سو دال ناسی ہم یہاں سٹاپ کریں گے اس لئے سین کی زیر نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ ذی یو واس ویسو فی سو دور ناس میم زیر می نون زبر لامنل مینل جیم زیر نون جن مینل جن نون زبرنا مینل جن تازیر تی مینل جن تی واو زبر نون ون نون زبر الف نا ون سین زیر سی ون ناس ہم یہاں وقف کریں گے اس لئے زیر کو نہیں پڑھیں گے مینل جن نت ون ناس ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ پلیز میرے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بِرَبِّن نَّاسِ مَلِكِن نَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ خَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْفِسُ فِي سُدُورِن نَّاسِ مِن الْجِن نَّاسِ مِن نَّاسِ اس لیسن کو آپ اٹلیس تری ٹائم پڑھئے تین دن تک اور اگر آپ یہ لیسن آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے کوئشن کیجئے ہم آپ کو جواب دیں گے اور اگر آپ نے پریویس لیسنز نہیں پڑھے اور آپ کو یوٹیوب میں ڈونڈنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ پلیز ہماری ویب سائٹ پہ جائیے ekoranacademy.com پہ وہاں پہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے نائسلی تمام لیسنز کو آرگنائز کی ہے تو ویب سائٹ سے لیسن کو ڈونڈنا اور پڑھنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے شکریہ اللہ حافظ